اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی اللہ کے فضل سے بلکل ٹھیک ہوں تو جی ویورز آج ہم بنا رہے ہیں مٹکہ بریانی اور یہ بریانی جو ہے میں تندور میں بنا رہی ہوں تو یہ میں کس طرح سے بناوں گی یہ میں آپ سے شیئر کروں گی بہت ہی ایزی ریسپی ہے اور بہت ہی زبدست اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے کیونکہ یہ جو ہے آگ بھی بنائی گئی ہے کوئلوں پہ میں سے بناوں گی اور دوسرا یہ کہ یہ مٹی کے برطن میں جو ہے بنے گی اس سے جو ہوگا اس کا ٹیسٹ جو ہے زبدست ہو جائے گا تو ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں اور میری چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیا کریں بہت بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم لیں گے ہاف کپ گھی گھی یا آئل جو بھی آپ کے پاس ہو آپ لے سکتے ہیں اس کو اچھے سے ہم نے گرم کر لینا ہے گھی گرم ہونے کے بعد اس کے اندر ہم لسن ادرک کا پیسٹ شامل کر دیں گے ایک ایک کھانے کا چمت جو ہے لسن ادرک کا پیسٹ ہم نے لیا ہے اسے ایک سے دو منٹ کے لیے اچھے سے فرائی کرنا ہے گولڈن دیکھیں اس کا کلر ہو چکے اس کے بعد ہم کٹی ہوئی جو ہے ہری مرچ اس میں شامل کریں گے تین سے چار عدد جو ہے میں نے ہری مرچے نہیں تھی اس طرح سے میں نے ان کو موٹا موٹا کوٹ لیا تھا آپ نے جو ہے باریک پیسٹ نہیں لینا اس کا پیسٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو ہے ذائقہ اچھا نہیں آتا اس لیے جو ہے آپ ہری مرچوں کا اس طرح سے کوٹ کے شامل کریں تین عدد میں نے ٹماتر لیے تھی ان کا اس طرح سے پیسٹ بنا لیا تقریباً ایک کپ کے قریب جو ہے یہ ٹماتر کا پیسٹ ہے یہ اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو اتنی دیتا پکانے جو تک ہمارے ٹماتروں کا پانی خوشک نہیں ہو جاتا بریانی مسالہ ہم نے لیا ٹو ٹیبلی سپون جائفل جویتری ہاف ہاف ٹیبلی سپون لیے بادیان کا پھول ایک ادد زیرہ دارچینی کے ٹکڑے دو اور تیز پاتلی ہے اور نمک لیا ہم نے ٹیبلی سپون نمک جو ہے آپ اپنے ٹیش کو مطابق اسمال کریں اگر آپ بوائر کرتے وقت چابلوں میں نمک زیادہ یوز کریں تو مسالے میں جو ہے آپ کم نمک اسمال کریں ورنہ جو ہے نمک تیز ہو جائے گا ایک کپ ہم نے پھینٹا ہوا دہی لیا یہ اس میں شامل کر دیں گے اور اس اس مسالے کو اتنی دیتا ہم نے پکانے دوبارہ کہ اس کا دہی کا جو پانی ہے وہ خوشک ہو جائے اتنی دیر میں ہم جو ہے کوئلوں کی تیاری کر لیتے ہیں یہ دے کے تندور میں جو ہے ہم نے اس طرح سے لکڑی ہے جلال کے آگ لگا لیا اس میں پانی جو ہے میں نے بلتل شامل نہیں کیا یہ دیکھیں دہی کا پانی جو ہے ہمارا خوشک ہو چکا ہے اور آئر جو ہے ہمارا نکل آیا ہے اسے اتار لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے جو ہے آپ کا پیسٹ ہونا چاہیے مسالوں کو اچھی طرح سے آپ نے پکانا ہے کوئلے دیکھیں ہمارے بن چکے ہیں کوئلے ہمارے تیار ہو چکے ہیں مٹکوں کو تیار کر لیں گے جس میں جو ہے ہم نے چاولوں کو دم دینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بوائل کیا ہوئے ہم نے چاول لیں ان کو فل بوائل نہیں کرنا ایک کرنی جو ہے آپ نے لہنے دیں گے چاولوں میں سب سے پہلے جو ہے مٹکی میں ہم چاول شامل کریں گے بریانی کی جو ہے ایک سے دو لیئر ہم نے لگانی ہے اس طرح سے اب جو ہم نے مسالہ تیار کر کے رکھا تھا یہ اس میں شامل کریں گے مسالہ جو ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق استعمال کریں اگر آپ سپائسی کھانا چاہتے ہیں تو آپ زیادہ مسالہ ایڈ کریں اگر آپ کو سپائسی پسند نہیں ہے تو کم میں تقریباً دو سے تین ٹیبلی سپون جو ہے بھر کے ایک ٹیئر میں لگا رہی ہوں اب چکن اٹ کر دیں چکن شامل کرنے کے بعد دوبارہ اس میں ہم چاول شامل کر دیں گے دوبارہ اس کے اوپر مسالہ شامل کر دیں گے اب اس طرح سے ہم نے اس کو کر لینا ہے تاکہ مٹکی میں تھوڑی سی اور سپیس بن جائے اب دہی میں جو ہے میں نے یالو فوڈ کلر جو ہے وہ شامل کیا تھا کلر دینے کے لیے یہ اس کے اوپر شامل کر دیں گے لیمو ہری مرچیں اور آلو بخارہ اور پودینے کے پتے یہ شامل کر دیں گے اگر آپ کے پاس کلی پیپر ہے تو کلی پیپر سے اس کو ڈھک کے رکھ دیں اگر نہیں تو پھر اس طرح سے آپ کوئلوں کے اوپر رکھ دیں اب اسی طرح دوسری مٹکی بھی ہم تیار کر لیں گے ملتکیigsade یہ دیکھیں اس طرح سے جو ہے آپ نے اس کی تحر لگانی ہے آپ چاہیں تو بڑے سائز کی مٹکیں بھی لے سکتے ہیں لیکن اس سے جو ہے ایک بندے کو آپ آرام سے جو ہے سرب کر سکتے ہیں رائس تو اب اسے ہم تندور میں اس طرح سے رکھ دیں گے اگر آپ کے گھر میں انگیٹی بغیرہ ہے تو آپ انگیٹی پہ بھی اس کو بنا سکتے ہیں کوئلے نیچے رکھ کے جب تک جو ہے ہماری بریانی کو دم آتا ہے تو میں آپ کو باہر کا پھر دکھا رہتی ہوں بریانی کو جو ہے ہماری دم آتا ہے اب اسے ہم نکال لیں گے اور سرونگ پلیٹ میں جو ہے سرب کر لیں گے موسیقی یہ دیکھیں اس طرح اس کے اندر سپنی میں نہیں کر رہے ہیں موسیقی 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 پہلے پھر جو ہے اس کو ہم سرف کریں گے اس کو جو ہے ہم ڈیکوریٹ کر دیں گے اوپر سے یہاں سے اپنے پریانی کو نکال لینا ہے اب اس کے اوپر جو ہے لیمون اور مرچیں اور پتینو ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں جی ماشلہ زبردست جسی جو ہے ہماری مٹکہ بریانی بتیار ہے تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اگر میری ریسپی پت سنائیے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ